دوستو میں اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہوں جہاں پر اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم وآلہم السلام کے گھر کے روح پرورم ناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جھگر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ امامِ سجاد حضرت امام زین وعابدین علی بن امامِ حسین علیہ السلام کا گھر ہے اس گھر کا کچھ ہی حصہ سلامت ہے جبکہ باقی کا حصہ حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہماری خوش قسمتی کے ہم ان جگوں کی زیارت کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام کے گھر والے گوشہ نشین تھے جہاں ان پاک حصیوں کے قدم مبارک اس زمین پر لگتے تھے وہ جگہیں اپنی ان نپاک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں امامِ سجاد علیہ السلام کون تھے ذرا ان کی ہسٹری بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں دوستو علی بن حسین بن علی بن ابی طالب جو امام سجاد اور زین وعابدین کے نام سے مشہور ہیں آپ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں آپ 35 سال تک امامت کے عہدے پر فائض رہے امامِ سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا میں حاضر تھے لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کے سپاہی آپ کو اسیرانِ کربلا کے ساتھ کوفہ اور شام لے گئے کوفہ اور شام میں آپ کے دیئے کے خطبات کے باعث لوگ اہلِ بیعتِ اطحار علیہ السلام کی مقام و منزلت سے زیادہ آگاہ ہوئے امام زین وعابدین کا اصل نام علی بن حسین تھا مگر آپ اپنے زہد و تقوی اور بے شمار مسجود ہونے کی وجہ سے سجاد اور زین وعابدین کے ناموں سے مشہور تھے آپ وہ واحد مرد شخصیت تھے جو واقعہ کربلا میں زندہ بچ کر واپس مدینہ آئے تھے جہاں پر آپ نے چند اصحاب کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی خاموشی سے بسر کی شیعہ حدیث کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک کے حکم سے مسموم کر کے شہید کیا گیا آپ امام حسن مجتوہ امام محمد باکر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جنت البقی میں مدفون ہیں